ایک ایسا وارث جس کے خوف کے پنجے اس وقت پوری دنیا کو نوچے ہیں جس تک پوری دنیا کی مشکت تباہ و بڑھ بات کر دیا ہے گھڑ بار، نکل حمل اور دیگر دوسری سرگنمیوں بھی اس سے متاثر کن ہیں اس وارث کی وجہ سے آج ایک انسان کو دوسرے انسان سے خطرہ لاحق ہے جی ہاں آپ نے بلکل دوسر سمجھا آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کرونا وارث پر تو پڑاہے کرم اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اپنے خیالات کا اظہار نیچے دیئے گئے کمنٹ بوکس پرک کیجئے کرونا وارث یہ کیسے تخلیق ہوا؟ کس سے تخلیق ہوا؟ اور کب تخلیق ہوا؟ یہ کسی کے لیے نہیں اگرچہ اس وارث نے اپنا پہلا شکار چین کے شہر وہان کو بنایا اور آج کی اس تاریخ میں اس وارث سے انفیکٹر ممالک کی تعداد ایک سو اسی سے تجاوز کر چکی ہے اگر بات کی جائے لوگوں کی تو چار لاکھ پچیس ہزار سے زائد افراد اس وارث سے متاثر ہیں جبکہ انیس ہزار سے زائد افراد اپنی جان سے ہاتھوں بیٹھے ہیں اور ایک لاکھ دس ہزار سے زائد لوگ اس وارث کو شکر دینے میں بھی کامیاب ہو چکی ہیں تو سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ آخر یہ کرونا وارث کیا ہے کرونا وارث کسی ایک وارث کا نام نہیں بلکہ یہ ایک فیملی آف وارث ہے اور جس کرونا وارث سے آج ہم لڑ رہے ہیں یہ اتنا نیا ہے کہ سائنٹس اور ڈاکٹر کو اس کا نام بھی نہیں پتا تھا اس وجہ سے ابتدائی طور پر اسے نوول کرونا وارث کا نام دیا گیا مطلب نیا کرونا وارث مزید تحقیق کے بعد اسے سارس سیو وی ٹو کا نام دیا گیا کیونکہ یہ وارث دوہزار دیرہ میں پھیلنے والے سارس وارث سے کافی سیمیلر تھا اور جو بیماری اس وارث کی وجہ سے ہوتی ہے اسے کوویڈ نینٹین کا نام دیا گیا اگر بات کریں وطن حزیز کی تو آج کی تاریخ میں اس وارث نے ایک ہزار سے زائد پاکستانیوں کو اپنا شکار رنیا اس وارث کی وجہ سے ملک کے بیشتر لاکھوں میں لاکڈاؤن یا کرفیو نافذ ہے پاکستانی حکومت کے ڈیٹا کے مطابق سندھ میں کرونا وارث کے مریضوں کی تعداد چار سو تیرہ ہیں پنجاب میں دو سو چھینویں کیپی کے اٹھتر بلوچستان ایک سو پندرہ گلگل بلتستان ایٹی ون ازاد کشمیر ایک اور ملک دار حکومت اکرام آباد میں مریضوں کی تعداد سو ناست یعوث کر چکی ہیں لیکن آخر یہ وارث پاکستان میں آیا کیسے اگر بات کریں پاکستان میں کرونا وارث کے پہلے مریض کی تو وہ شہر ملتان میں انڈسٹریل سٹیٹ چانس کیپ میں کچھ عرصہ پہلے وہان سے آئے چالیس سالہ فینک تین نامی شخص میں پایا گیا لیکن کیونکہ اسے بڑھ وقت قریبی اسپتال میں منتقل کر دیا گیا تھا اس وجہ سے اس شخص سے پاکستان میں کرونا وارث پھیلنے کی کوئی سنت موجود نہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں موجود ایک علاقے کو پاکستانی وہان کہا گیا مطلب کہ وطن عزیز میں پھیلنے والے کرونا وارث کے زیادہ تر امراض اس علاقے سے ہے اس علاقے کا نام تفتان ہے اور یہ علاقہ پاکستان اور ایرانی بارٹر کے قریب ہے کچھ عرصہ پہلے ایران گئے ہوئے مبارل زیادتوں کے زیادت کرنے والے پاکستانی جب ایران میں تیزی کے ساتھ پھیلتے ہوئے کرونا وارث کے خوف سے اپنے ملک واپس آنے کا مطالبہ کرنے لگے تو ایرانی حکومت نے ان کو کثیر تعداد میں تفتان کے ذریعے واپس بیدنے کا فیصلہ کیا کیونکہ بلوچستان حکومت کے لیے اتنی کثیر تعداد میں واپس آنے والے لوگوں کو قابو کرنا ممکن نہیں تھا اس وجہ سے انہوں نے بار بار اعلان سے مطالبہ کیا کہ ان کو ایران میں ہی قارنٹائن کی سہولت فرہام کی جائے جو کہ آپ ترجمان بلوچستان حکومت کی زبانی بھی سن سکتے ہیں بلوچستان گورنمنٹ کا آئیڈیا یہ تھا کہ جو پاکستانی واپس آنا چاہ رہے ہیں انہیں ایران ہی میں قارنٹائن کی فیسلیٹی پروائیڈ کی جائے مینڈریٹری پورا کرنے کے بعد ان کو سرکسکر ٹیشو کیا جائے پھر ہم انہیں بارڈر کراس کرنا آلاو کریں گے لیکن یہ صرف ایک وجہ نہیں تھی پاکستان میں کرونا ورس پھین لے گی اس کے علاوہ بھی دوسرے ممالک سے آنے والے پاکستانی بھی جب پاکستان میں داخل ہوئے تو ان کا مکمل ٹیسٹ یا تشکیز نہیں کی گئی اس کی وجہ آپ پاکستان کے وزیر خادشہ شاہ محمد قلیشی سے سن سکتے ہیں اس لئے کہ ہمارے عمرے کے ساندھ کے لئے جو پاکستانی گئے ہوئے ہیں انہوں نے گھروں کو واپس آنا ہے ضرور بھیجھئے لیکن ان کو کس دماغ بھی جتا مگر آئیں گے تو ہمارے ائرپورٹس پر ہمارے سسٹم پر بے پناہ پریشر بنے گا لیکن پاکستان میں کرونا ورس پھیننے کا کسی کو بھی ذمہ دار نہیں کہا جا سکتا کیونکہ صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ بیشتر ترقی آفتہ مالک جیسے اٹلی، امریکہ، برطانیہ اور فرنانس وغیرہ بھی اس ورس کو پھیننے سے روکنے میں ناکام رہے یہاں تک کہ اٹلی جیسے ملک میں بھی ہزاروں لوگ اس ورس کی وجہ سے اپنی جان گوا بیٹھے لیکن کیا واقعی یہ ورس جان لیوہ ہے اگر بات کریں اس ورس سے ہونے والی اموات کی تو یہ کچھ انیس ہزار کے قریب ہیں جبکہ اس ورس سے صحتیاب ہونے والے لوگوں کی تعداد ایک لاکھ دس ہزار سے زیادہ ہے اس وجہ سے ڈاکٹر کے مطابق اگر آپ کو کرونا ورس ہو جاتا ہے تو صرف چار فیصد امکانات ہیں کہ آپ اپنی زندگی سے ہار دو بیٹھیں جو کہ دوسری کافی بیماریوں جیسے کینسلز، ایڈز اور سپینش فلو کے مقابل میں کافی کم ہیں اور ایک ریسرچ کے مطابق یہ بات بھی ثابت ہوئی ہے کہ کوویڈ نینٹین سے متاثر لوگ اپنی گھروں میں ہی صحتیاب ہو سکتے ہیں صرف چند کیسز میں آپ کو ہسپیٹلائزیشنز کی ضرورت ہے تو آخر کیا وجہ ہے کہ اس وارث نے پوری دنیا میں خوب پیدا کر رکھا ہے لوگوں کو ان کے اپنے گھروں میں کیب کر دیا گیا ہے لاکھوں اور وہ ڈالرز کے پرونچلز بند کر دی گئی ہیں اس کی وجہ اس خوبصورت مسائل سے سمجھتے ہیں جو کہ آمیر بغد ایک مشہور یوٹیوبر نے سماجی نیٹ ورکی ویب سائٹ اسلام علیکم میرے نام ہے آمیر بغد اور آج میں آپ کو ایک کہانی سنانے والا ہوں کہانی ہے ایک بیوکو بادشا کے بارے میں ایک دن بادشاہ اپنے وزیر کو کہتا ہے کہ میں بہت خوش ہوں پاں کو کیا مانتے ہو وزیر کہتا ہے کہ سر یہ جو ستیلنچ پڑھا ہے اس کے پہلے کھانے پر میں ایک چاول کا دانہ لگتا ہوں اور آپ ہر اگلے کھانے میں اس چاول کے دانے کو دھگنا کرتے جائے گا اور جو بھی چاول جتنے بھی چاول 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 کے کھانے تک بنے آپ مجھے وہ ایزائی نام دے دی دے گا بات چاہ دے گا بس اتنی سی بات ابھی ہو جاتا ہے یہ سوڑے دے رکھئے اور سوچئے کہ بادشاہ کو کتنا کیلو چاول دینے پر ہوں گے وزیر کو 10 20 50 کلو میکسیم نہیں جی 33,554 کلو چاول اور ابھی تک ہم صرف 32 سکھ کھانے یعنی ابھی تک سب آدھا ہوا ہے ہمارے دنیا پہ بھی آج کل کچھ ایسی سیویشن چل رہی ہے کرونا وائرس یہ وائرس ہی بلکل اسی طرح پھیل رہا ہے مطلب ایکسپونینشل کروز ایکسپونینشل کروز کا مطلب ہے ایک پچھتے دن سے جو ہماری کیسز تھے اگلے دن اس پر دگنا ہو جائے گا مطلب اگر کل دو کیسز تھے تو آج چار ہوں گے کل آٹ ہوں گے پھر سولہ ہوں گے اور اسی طرح کیسز بڑھتے جائیں گے یہی وجہ ہے جو اس وائرس کو خطرناک بناتی ہے کہ شاید یہ وائرس جان لیوان نہ ہو مگر کنٹیجیس ہے مطلب کہ ایک شخص سے دوسرے شخص میں پھیننا اس وجہ سے اگر آپ جوان یا صحت یاب بھی ہیں اور آپ اس وائرس سے انفیکٹیٹ ہو جاتے ہیں تو شاید آپ تو اس وائرس سے صحت یاب ہو جائیں مگر آپ کے قریب آپ کے بزرگ یا چھوٹے بچے یا وہ افراد جو پہلے سے کسی دوسری دماغی میں مبتلا ہیں ان کے لیے اس وائرس سے لڑنا اور صحت یاب ہونا کافی مشکل ہے یہی وجہ ہے کہ دنیا پر میں اور ہمارے وطن عزیز پاکستان میں بھی لوگوں کو تلقین کی جا رہی ہے کہ آپ اپنے گھروں میں رہیں بقاعدگی سے ہاتھ دویں اپنے موپر ہاتھ لگانے سے گدیس کریں ماسک انٹی بیکٹیریل پروڈکس اور سینیٹائزرز کا استعمال کریں احتیاط ضروری ہے خود کے لیے نہ بھی تو اپنوں کی خاطر اس وائرس کو شکست دینے بھی اور اس پاکستر زمین سے اس کو ختم کرنے کے لیے حکومت پاکستان کی نصیحتوں پر عمل کریں